ایک صحابی آئے یا رسول اللہ جنت میں اونٹ گھوڑے ہیں آپ نے کہاں ہیں ان کے پر ہیں سبز رنگ کے جو وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیرا تیری نظر جائے گی پھر ایک دوسرا بدو بولا یا رسول اللہ اٹھوئی ہیں آپ نے اونٹ بھی ہیں ان کے سبز پر ہوں گے تمہیں لے کے اڑیں گے جدر تو چاہے گا حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا پھر ایک دیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں خجور بھی ہے خجور اور پنڈ تو ان کا بہترین پھل ہے ہم نے کہاں ہے کہ ایک حجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا بارہ ہاتھ کا مطلب ہے کچھ چھبیس فٹ ایک حجور کا دانہ لمبا ہوگا تو اگر ہم اسی قدمے چلے گئے آسانتا ہکو پنڈ کافی ہو جائے گئے وچھے ہی غیب ہو جائے گئے تو میرا اللہ کیا کرے گا جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور امہ ہوا کو دیا تھا وہ قد جنت میں اللہ واقع سمارا بنائے گا وہ ہے ساٹھ ہاتھ اور ساٹھ ہاتھ کوئی ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر جنت کی ہور ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ہیڑیوں کا گھوسہ لیں گے کتنے لمبے اس کے بال ہوں تو ان بالوں میں موٹی لگے ہوئے ہوں کتنے والا ہیں جوہاں اندیاں وہاں بالوں پر موٹی لگے ہوئے ہوں اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ایسے جب سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمک 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 کرنے ہیں وہ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیکھتا ہے خوشبودار کر دیکھتا ہے اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنائے موشک سے آگ سے نہیں زافران سے پانی سے نہیں ہمبر سے اللہ تعالی نے اس کو خالص خوبصورت آلہ قسم کی خوشبوہوں کے ساتھ اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے اور روزانہ پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے اس قدر پہ اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے مالدار پیچھے رہے ہونے ہیں ہواب زادے زمیدار اوڑے افسران یہ وہ باران علی لینے چاہوں گے اور یہ اوڑی والے رکشے والے کچھر ایک دن پکتی ہے ایک دن دھوکے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لئے اللہ تعالی نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے اللہ کو وہاں پہنچائے گا اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلاما 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 تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چاہوں جانتا ہے تو لکھاؤں نوکر سلام جی سلام جی سلام تو بڑا چنگا لگے گا بڑا اچھا لگے گا جب وہ نوکر دھوڑا پیچھے اٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے سلام علیکم بیما صبرتم فنعم و بطار فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے اور فرشتوں کا سلام تو ہ 내�اخوہ میں جگا فرشتے سلام مدیے ابھی وہ یہ مدیے کر کھا یہاں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا آج دیکھ لو اپنے رب کو جی پھر کے جب اللہ سامنے آئے گا اللہ تلوی فرمائے گا سلام قولا میر رب رحیم اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو اللہ پوشے گا حل رضیدن راضیو ایک ایک مرد عورت سے پوشے گا ایک کتنے اربان خربان ہون کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے ما من کم من احدن اللہ سیحاضرہ ربہ محاضرہ ایک ایک سال اللہ پوشے گا کیا حال ہے ایک ایک مومن عورت سے پوشے گا کیا حال ہے کوئی تکلیف تو نہیں تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تُو اتنا خوبصورت ہے ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رہے میرے بندوں دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا آقا تھا اب جنت میں تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں میم حمد علی جو کوئل میں آیا میں ان کوئی فکر ہوئے گا میں روٹے کی تکھاؤں پتہ ہے بھائی اس ہی کھماؤنی ہے کتوئی لبنی ہے تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں تم مہمان ہو اب میں تم سے کیسے کام لوں چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں وہی روزے کافی ہیں چلو کہ میں کوئی منگو کوئی شئے منگو گا رکھو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شئید ہی چھڑی کی مانگیے پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ راضی ہوتا اللہ فرمایا کہ راضی ہوں تو یہاں بٹھا ہے میں نے لیتر پولا جو دو دکھیں نہ ہو رہاں دکھڑا راضی ہوں میں مانگو اب بھئی کیا مانگیں سب حیران پریشان اچھا ابھی ہماری اقل چار پانچ فیصد کام کرتی ہے بھکی خاموش ہے اللہ جنت میں ساری کھول دے گا اس اقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا منگیا ہے کہ تھک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا نہیں علی کوئی نہیں مانگیا اور مانگو پھر سارے مانگنے کہ پیشے پڑھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھے ہوں گے تو کی مانگیا تو کی مانگیا پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو جائے اللہ فرمایا کہ نہیں ہالیوی تھوڑا اور مانگو اور مانگو پھر لوگ علماء کو لوگو اللہ دے نیک بندیاں کو لوگو جب ہنکی مانگی رہے تھا کچھ گیا نہیں پھر بھی زور لا لو کے ٹیل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ انساڑی بس ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا تو میری شان تحلی شروع کوئی نہیں ہوئی پر قد آتائتکم ما تمنیتم جو تسا مانگیا میں تنو دے چھڑے وزبتکم ما قصرتان و آمانیوکم اور جو تسی نہیں مانگیا میں او بھی دے چھڑے جاؤ قلو وشربو غنیعا بما اسلختم فی الایام الخالی جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجرازی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارق کیا اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق تدارا آج اس کا سیلہ لو ہوا بیو موج کرو مزے کرو تو کہ یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی ترس جائیں گے لو نماز کی دولت یہی ہے روزے کی دولت یہی ہے حج کی دولت یہی ہے یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک سجدہ کرنے کی جن کو پتہ تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے گا ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گا تو یہ نعمتیں آج یہاں موجود ہیں ان کے ذریعے میں اللہ کو راضی کریں کوئی بے نمازی نہ رائے